ایم کیو ایم وزیراعظم کے کراچی پیکج کا خیر مقدم کرتی ہے مسائل حل کرنے کی کچھ ذمہ داری وفاق اور کچھ سندھ حکومت نے لی جتنا پیسہ لگانے کا وعدہ کیا گیا خواہش ہے جلد کام شروع ہو کراچی پر لگایا گیا پیسہ کئی لاکھ عرب بن کر واپس آئے گا متحدہ رہنماؤں کا وزیراعظم کے کراچی پیکج پر ردعمل ایڈمنسٹریٹر کی تائناتی پر مشاورت نہ کرنے پر سندھ حکومت سے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ خواہش ہے ایڈمنسٹریٹر سب کو ایک نظر سے دیکھیں ہماری توقعات وفاق حکومت سے ہیں کیونکہ ہم ان کے پارٹنر ہیں جو ترقیت پیکج کا اعلان کیا ہے اقینا ہم اس کے لیے وزیراعظم پاکستان کے شکر بزار ہیں اچھے ڈیفرنٹ کامپننٹ پر بات ہوئی ہے کہ پانی کا مسئلہ کراچی کیلئے کیسے بہتر کیا جائے گا سولیڈ بیسٹر کا ملیجمنٹ کیسے حل کیا جائے گا سیوریز کے نظام کیسے بہتر کیا جائے گا ٹرانسپورٹ کے نظام اور ساتھ ساتھ جو بڑی سڑکیں اور انٹرمنل سڑکیں ان کو کیسے بہتر کیا جائے گا اس پر باقعدہ طور پر جیسے کہتے ہیں کہ کچھ ذمہ داری وفاق نے اپنے گندوں پر لیے کچھ سباہ حکومت کو دیئے وفاق حکومت سباہ حکومت سب ایک پیچ پر موجود ہیں اور اس بات کی گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ کراچی کے مسائل حل کے صرف جائیں گے کہ ایگریمنٹ وفاق حکومت کے ساتھ اس کو میک شور کیا جائے گا اس پر ہر صرف میں عمل درامت کرائے جائے کراچی میں لگنے والا گیارہ سو ارب ملکی خزانے میں کیونکہ کئی لاکھ ارب بن کر واپس آئے گا اس شہر کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں کے آپ انفرسٹرکچر کو لگائیں گے تو پاکستان بنے گا ہم نے وزیراعظم صاحب کو یہ بتایا کہ ہمارے جو پی ٹی آئے کے ساتھ معاہدے تھے اس میں چند اہم باتیں شامل تھیں جو بہت سنجیدگی کے ساتھ پیش رفت کی متقاضی ہیں ایڈمنسٹریٹر مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل یہ ہے کہ آئین پاکستان میں دی گئی گیارنٹی کے تحت یہاں ایک فعال متحرک اور با اختیار اور با وسائل بلدیاتی حکومت ہو ہم نے وزیراعظم صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ اب کراچی اور ملک بھر میں ایک نئی مردم شماری کا کوئی شیڈیول دیا جائے ہم نے بتایا ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہم ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ جو ساتھ ہے یہ خوشگوار ہے